بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے مارا ایک مرتبہ یعنی ایک وار کیا جیسا کہ میں کہتا ہوں رما زید رمیتن زید نے ایک مرتبہ مارا یا تیر پھینکا والحیعت اس کا لفظی ترجمہ تو شکل کے ہیں لیکن یہاں پر ہم یوں کہیں گے کہ اس سے نوعیت مراد ہے مثال کے طور پر جلس القاری جلستن قاری بیٹ گئے ایک خاص حیعت کے ساتھ ایک خاص شکل کے ساتھ ان کی بیٹنے کی نوعیت الگ ہے اسی طرح مشا الرجل مشیت المختالی مشیہ آدمی چلا ایسے چلنے کے ساتھ کہ اس میں تکبر خویالا اور اکڑ تھی وغیرہ وغیرہ تو مرہ کے معنی ہے ایک مرتبہ اور حیعت کے معنی آتے ہیں نوعیت شکل کے آئیے ہم مثالوں سے مزید اس بات کو سمجھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم المرات والحیعت الامثلہ اکلت اليوم میں نے کھایا آج اکلتا ایک مرتبہ یعنی ایک مرتبہ میں نے کھانا کھایا ٹھیک ہے دق تساعت گڑی نے گڑی بج گئی ہم کہیں گے کوئی وقت تھا جو بجایا ہو گیا دق تا دق تا ایک مرتبہ یعنی گڑی نے ایک مرتبہ ہورن دیا ایک مرتبہ فتحت البابا میں نے دروازہ کھولا فتحتن ایک مرتبہ کے ساتھ یعنی ایک مرتبہ کھولنے کے ساتھ مثال کے طور پر میں پانی سے ایک گونٹ لینا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا جراتو الماء جرعتن جرعتن ایک مرتبہ اسی طرح اگر کھانسنا ہے ایک مرتبہ یا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ فلا کھانسا ایک مرتبہ تو ہم کہیں گے سعالا زیدن سالتن اسی طرح ہم پھر اس میں مرہ بنا سکتے ہیں یعنی ایک مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے اکلتا دققتا فتحتا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے اغفل مریض اغفاعتن انطلق الطائر انطلاقتن کبر المسلی تکبیرتن یہ چونکہ سلاسی مزید ہے تو اس سے اس طرح کا اس میں مرہ بنے گا آخر میں ہم تالے کر آئیں گے جو تلالت کرے گا کہ یہ اس میں مرہ ہے کیونکہ افعال اس کا جو مصدر ہے اغفا یغفی اغفال جیسے اکرم یکرم اکرام اغفا یغفی اغفاء یہاں تک آئے گا لیکن تا کیا ہے اس کو ہم اس میں مرہ کے ساتھ خاص کریں گے سلاسی مزید میں اسی طرح انطلق انطلاق انفعال آنا چاہیے لیکن یہاں پر تا کا اضافہ ہوا ہے اس کو ہم سیکھیں گے اس کی وضاحت بھی آ جائے گی لا تمشی آپ نہ چلیں مشیت المختالی تکبر والے کی طرح یا اکردکانے والے کی طرح اس کی شکل کی طرح نہ چلیں جس طرح وہ چل لا تجلس آپ نہ بیٹھئے جلست المتکبری متکبر جس طرح بیٹھتے ہیں یعنی اس کی حیعت کو اختیار نہ کریں تو یہ اس میں حیعت ہے لا تنظر مت دیکھئے نظرت الحائری ایک ایسا آدمی جو بہت زیادہ تعجب کا شکار ہے اس طرح سے نہ دیکھئے بحث سے بات سمجھتے ہیں الکلماتو اکلتا دقتا فتحتا اغفاعتا انتغلاقتا تکبیرتا مشیتا جلستا نظرہ کل ہا یہ تمام کے تمام کلمات تدل دلالت کر رہے ہیں على احداث ان ایسے احداث ایسے چیزوں پر مجردہ جو کہ خالی ہے عن الزمانی زمانے سے فہی مصادر اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصادر ہیں کیونکہ مصدر میں ماضی مزارع اور حال کا معنی نہیں ہوتا وَلَكِنَّكَ لَكِنَا بِذَا تَأَمَّلْتَا مَعَانِيَ هَذِهِ الْمَصَادِرِ ان مصادر کے معنی پر اگر آپ غور کریں فی امثلت طائفتین الاولینی پہلی قسم کی دو مثالوں میں وَجَدْتَ كُلَّا مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى وَقُوعِ الْحَدَثِ کہ حادثہ واقع ہوا ہے مرتا واحدا ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں ورنہ میں کہوں گا فَتَحْتُ الْبَابَ فَتْحَتَيْنِي فَتْحَتَيْنِي ٹھیک ہے یا فَتَحَات بہت سارے وَلِذَارِكَ يُسَمَّا كُلُّ مِنْهَا اس لئے ان تمام کو انطلاقا تکبیرتا اور یہ پہلی قسم کی مثالوں کو کہا جاتا اس میں مرہ ایک مرتبہ ہونے والے کام وَإِذَا تَأَمَّلْتَ اگر آپ غور کریں مصادر فی الامصیرت الطائفة الْأخیرہ آخری قسم کی جو مثالیں ہیں وَجَدْتَ كُلَّ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى حَيْئَتِ على حیئت یا نحیئت پر دلالت کرتا ہے وقوع الحدث ونوعی کہ حادثہ یا فعل کس طرح سرزد ہوا کس طرح وقوع پذیر ہوا اس کی شکل کیاتی اس کی طرف یہ دلالت کر رہا ہے وَلِذَارِكَ يُسَمَّا كُلُّ مِنْهَا اس لئے ان تمام اسماء کو کہا جاتا ہے اس میں حیئة شکل والے اسماء وَإِذَا تَبَّرْتَ اگر آپ غور کریں جميع اسماء المرت والحیئة فی الامثلت المتقدم وفی غیرها وَجَدْتَ أَنَّ اسْمَ الْمَرَّةِ کیونکہ اس میں مرہ عطا ہے یا اتی من السلاسی فعل سلاسی سے على وزن فعلہ بفتح الفائی ومن غیر السلاسی على وزن مصدر ہی اگر سلاسی فعل ہوگا تو اس سے ہم اس میں مرہ بنا سکتے ہیں فعلہ کی وزن مجلسے ضربہ ضربتن اکلا اکلتن سمع سمعتن اگر غیر سلاسی یعنی سلاسی مزید ہے تم مصدر کے وزن پر آئے گا بزیادت تائن فی آخری ہی اخیر میں ہم اس میں تا جسے اکرم اکرامتن اور اسما اسماعتن اقرآ اقرآ وغیرہ وغیرہ اما اسم الحیئتی لیکن اس میں حیئت جو ہے فیاتی من الثلاثی على وزن فعلہ بکسر الفا فعلہ کے وزن پر کیونکہ اس سے پتا چلے گا کہ بھئی یہ فعلہ جلسہ یہ حیئت ہے اور فعلہ ضربہ یہ مرہ ہے تاکہ دونوں میں تمییز اور فرق ہو سکے تو یہاں پر فا کے کسرے کے ساتھ اور یہاں پر فا کے فتحے کے ساتھ وَلَا يُسَاغُ مِنْ غِیرِ سُلَاسِ اور اسم حیئت جو ہے وہ غیر سلسی سے نہیں آتا وَلِذَلِكَ لَمْ نُمَثْفِلْ لَوْ اس لئے ہم نے اس کی مثال ذکر نہیں کی فَإِذَا كَانَ الْمَصْدَرُ پِرَ اگر مصدر فِي الْأَصْلِ اصل کے اعتبار سے مختوماً بتائی مصدر خود ہی تا کے ساتھ ختم ہوتا ہو یعنی مصدر میں پہلے سے ہی تا موجود ہے اخیر میں قَدَعْوَا وَرَحْمَا وَإِجَابَا وَإِقَامَا دَلَّ عَلَى الْمَرَّةِ مِنْهُ بِالْوَصْفِي تو اس صورت میں ہم اس کے ساتھ وصف کو نکالیں گے یعنی تقدیر نکالیں گے اسم محضوب جیسے دعوہ دعوہ میں تا اصل کے اعتبار سے موجود ہے مصدر میں پہلے سے موجود ہے تو ہم کہیں دعوتاً واحدتاً وَإِجَابَتاً واحدتاً اگرچہ اجابہ واحدہ یہ واحدہ مذکور نہیں ہے جملے میں مثال میں کہتا ہوں دَعَا زَيْدٌ دَعْوَتًا اب یہاں پر آپ کو ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ آگے ہے واحدتاً لیکن نظر نہیں آرہا وَإِذَا كَانَ مَصْدَرُ الثُلَاتِي اگر مصدر سلسی فِي الْأَصْلِ عَلَى وَزْنِ فِعْلَا ہو یعنی خبرہ کے وزن پر ہو پہلے سے تاوس میں موجود ہے دَلَّ عَلَى الْحَيْئَتِ مِنْهُ بِالْوَصْفِ اَوْ بِالْإِضَافَتِ تو یا تو ہم اس کا وصف نکالیں گے یا اضافت یعنی مضاف علی نکالیں گے جیسے خبرہ یہ تو ہے لیکن اس کے لئے وصف ہم نے مقدر مانا واسعاتا خبرتا واسعاتا یا ہم کہیں خبرتالکہولی یعنی بوڑوں کی طرح اس کا تجربہ ہے بہت پرانا تجربہ ہے تو اس سے پتا چلا کہ اگر حیعت ہوگا اور اس میں پہلے سے تا موجود ہے تو اس کے لئے ہم وصف نکالیں گے یا مضافلی نکالیں گے مقدرن اسم المرہ کیا ہے مصدر ایسا مصدر ہے یدلو علا وقوع الحدسی کے فعل واقع ہوا ہے مرہ واحدہ ایک مرتبہ واسم الحیع ایسا مصدر ہے یدلو علا حیعت الفعلی کہ فعل کی حیعت کیا ہے حین وقوع ہی جب وہ واقع ہوا جسے جلس جلست جلستا تو جب جلوس بیٹھنا واقع ہوا تو اس کی حیعت کیا تھی اسم المرہ تھی اسم مرہ یکونو علا وزن فعل اذا کانا ذیعل سلسیت و اذا کانا من غیر سلسی علا وزن المصدر تو وزن مصدر پر آئے گا بزیاد تایفیہ اقام زیدن اقامتا اقام زیدن فی امیرکا اقامتا ٹھیک ہے القاعدہ اسم الحیعتی یکونو علا وزن فعل حیعت کا جو وزن ہے وہ ہے فعل الا اذا کانا فعل سلسی اس شرط کے ساتھ کہ جب فعل سلسی ہو ولا سیغت له من غیر سلسی اور اسم مرہ اسم حیعت کے لئے غیر سلسی سے کوئی وزن نہیں یعنی نہیں آتا اذا کانا المصدر مختوما بالتائیف الاصل اگر مصدر پہلے سے تاکہ ساتھ ختم ہو رہا ہو کانت الدلالت وعل المرت بالوصفی تو مرے پر دلالت جو ہے وہ کیا وصف کرے گا لا بسیغتی سیغت سے نہیں سیغے سے نہیں وقدالک الشانو اور یہی ہوگا اعتبار فی الدلالت علی الحیعتی اسم حیعت میں بھی اذا کانا الفعل ثلاثی وہاں پر ہم وصف یا مضافلی نکالیں گے جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے آئیے استمرین کے طرف اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مرہ کہاں ہے اور اس میں حیعت کہاں ہے لکل صار من نبوتن ولکل جواد کبوتن ٹھیک ہے اب یہاں پر نبوہ یہ مراد ہے اس میں مرہ ہے یعنی ایک مرتبہ آپ کی تلوار میں درار یا تلوار جو ہے نا وہ خراب ہو سکتی ہے یا کسی اور چیز پر لگ سکتی ہے لکل جواد ہر گوڑے کے لئے کوئی کبوہ کبوہ سے مراد کوئی ٹکر کبھی بھی ٹکر آ جاتا ہے اور گر جاتا ہے تو کبوہ ایک مرتبہ گرنا رب سکتت اب لغ من مقالت سکت ٹھیک ہے یعنی خاموشی ایک کبھی کبھار خاموشی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یا بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے مقالہ لکھنے سے یا پورے مقالے سے استشرت تو طبیبہ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ لیا استشارتا یعنی ایک مرتبہ مشورہ لینے کے ساتھ تو یہ اس میں مر رہا ہے وقف الرجل آدمی کڑا ہوا وقفت الظاہلی وقف اس میں حیعت ہے وقف کڑے ہونے کے ساتھ الظاہل جو کہ بہت زیادہ حیران تھا یعنی بہت زیادہ حیران ایسے کڑا ہوا جیسے بہت بڑا حیران آدمی کڑا ہوتا ہے کسی زیادہ غم میں رب اکلت ٹھیک ہے رب اکلت منعت اکلات ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا نوالہ یا ایک مرتبے کا کھانا آپ کو منع کر دے بہت مرتبہ کھانے سے کیونکہ وہ آپ کے لئے مذیر ہوتا ہے تو اکلا ایک مرتبہ کھانا کبھی کبار یوں بھی کر دیتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کھانے سے منع کر دیتا ہے آپ کو وہ کرنا ہوگا پرحیز کرنا ہوگا ابتساملن الزمان زمانہ ہمارے لئے خوش ہوا یا اس نے تبسم کیا ابتساملن ایک مرتبہ خوش ہونے کے ساتھ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آگیا ہوگا اسی طرح ہم تمام تمارین میں مشکوں میں اس میں مر رہا اور اس میں حیات کو ڈونڈیں السلام علیکم